ٹکسی ایسیشن کے پریزیڈنٹ حبیب اللہ خان پوری ایسیشن کی طرف سے اپنے سناتھم طبعہ کے یہاں جو پرگرام لوڑی کا تیوار ملجل کے جو منایا جا رہا ہے ہندو مسلمن سکھ حسائی سب مل کے ہر تیوار ہم اس سے پہلے بھی مناتے رہے ہیں اور آج بھی اور ہمیں آج تھوڑا دکھ بھی ہو رہا ہے کرجوری میں جو گھٹنا گھٹی ہے ہمارے جو سات آٹھ بندوں کی مرتی ہوئی ہے ان کی جان گئی ہے ہمیں اس وجہ سے خطہ پیر پنجال کے اندر تھوڑا سوگ بھی ہے سوگ بھی منا رہے ہیں لہٰذا وہ پہلی والی جو خوشی تھی جو تیوار کی جیسے لوڑی کا تیوار پہلے بڑے جو شفروش سے پورے ہندوستان کے اندر جمہو کشمیر کے اندر جہاں منایا جا رہا تھا اس کی وجہ سے تھوڑا وہ پیکا پڑ گیا ہے لہٰذا یہاں پر ہمارے جو ہندو مسلمان اکتا ہے بھائیچارہ سبیوں سے چلا آ رہا ہے اس میں کوئی درار نہیں آئے گی وہ بھائیچارہ مکمر رہے گا اور بنا رہے گا جیسا کہ آج ہم ہمارکیٹ کے اندر یہاں ہمارے سب ملزل کر ایڈی پیو صاحب ایسچو صاحب اور مسلمان بھائی جتنے بھی ہیں ہندو بھائی یہاں ایک مندر کے اندر ایک تیوار یہ جو منایا جا رہا ہے اس کی پورے ہندوستان کے اندر ہمارے جتنے بھی ہندو بھائی ہیں سب کو ہماری مسلمان بھائیوں کے طرح سے سب کی طرف سے ہمیں بہت بہت مبارک ہو اور غزائی ہو ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ ہمارے دیس کے اندر ایکتا اور کھنٹا بھائی چارہ یہ جو بنا رہے ہم اسی پر اتفا کرتے ہیں بھارت ماتا کی جائے میں بلرام شہرمہ پریزیڈنٹ ہندو سناتن دارم صاحبہ میڈر آج جو یہ لوڑی کا تیوار ہے بڑے دھوم دام سے ہر دیس میں ہر دیسٹرک میں ہر سٹیٹ میں منایا جا رہا ہے یہ جو ہمارا لوڑی کا تیوار ہے سب سے زیادہ جو ہے پنجاب اور ہریانے میں منایا جاتا ہے تو ہمارا جو دیسٹرک پنچ رجوری میں آئے وہ اس بار ہم نہیں منا رہے ویسے جو ہم نے ایک ریت جگانی ہوتی ہے وہ جگانے کے لیے مندر میں آئے تھے کیونکہ جو رجوری میں حادثہ ہوا جس میں ہمارے بھائی بینیں ہماری ماتائیں جو شہید ہو گئی ہیں ان کی یاد میں ہم جو ہے اس بار لوڑی کا تیوار ہم نے نہیں منایا تو آج ہمارے مندر کے اندر پورا پرشاسن آیا ہویا ہے ایسے چو ساو آئے ہوئے ہیں ڈی ایس پی ساو آئے ہوئے ہیں ایس جی ایم ساو ہے سلدار ساو آئے ہوئے ہیں تو آج صرف ہم نے آگ جلائی اور تھوڑا سا دو بیارہ کیا باقی لوڑی کا تیوار ہم نے نہیں منایا صرف اسی وجہ سے کہ ہمارے بھائی حجوری میں شہید ہوئے ہیں اور ایک بات اور میں کہنا چاہتا تھا کہ یہ جو لوڑی کا تیوار ہے ہر بار ہم دوم دام سے مناتے تھے اس بار ہمارا مندر کا ہندو مسلمان پائچارہ اسی طرح قائم ہے اسی طرح منارے ہندو بھی آئے ہوئے تھے مسلمان بھی آئے ہوئے تھے اور سب سے بڑی جو بات ہے وہ ہمارے چاچا زفر جی جو ہر بار آتے تھے لوڑی کا تیوار ہمارے مندر میں پلیس ٹیشن میں ہمارے گھروں میں بھی جاتے تھے تو وہ بھی بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ اس بار ان کی بھی بیس پچیس دن ہوئے ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی اس وجہ سے بھی مندر میں ایک شوک ہے اس وجہ سے بھی یہ تیوار ہم نے منا رہے ہیں باقی پورے جو ہمارے سینک بھائی بارڈروم پہ بیٹھے ہیں ہمارے لیے تینات فوجہ ہمارے دیش کی رکشہ کرتے ہیں ہماری رکشہ کرتے ہیں ان کو میں اپنے پوری سناتن کی اور سے شبکا منائے دیتا ہوں جائے ہند جائے بھارت جائے سی ارام جائے ہنومان بھارت ماتا کی جائے میرا نام راحل شرما ہنومان مندر میںڈر اور آج لوڑی کے اتصاب پر آپ سب کو بہت بہت بدائی ہو ہم سب کو یہی انڈروت کرتے ہیں ہمیشہ پشو میں جو ہے شانتی بنی رہے اس بشو میں پورے دے ہندوستان میں جو ہے شانتی بنی رہے اور لوڑی کا اتصاب منانا تو نہیں ہے من تو نہیں کرتا ہے کسی کا کیونکہ جو ہمارا رجوری میں جو حادثہ ہوا ہے کسی کا بھی من نہیں کیا جے اتصاب منانے کا پر پھر بھی جو ہے ہمارے ہندو مسلم جو community جو ہے انہوں نے ساروں نے ملکے جو ہے administration جو ہمارا ہے یہ بھی انہوں نے اپنا قیمتی سمیں نکال کے جو ہے ہمیں اپنا سمیں دیا اور تھوڑی دیر کے لیے جو ہے یہ اگنی پروجلت کر کے ہم نے جو منتروں کے سہید جو ہے پوجن کیا اور ہمارا یہ خوشی کا اتصاب نہیں ہے کہ ہم خوشی بنائیں کی ہم لوڑی ہے تو آگے ہر سال جو ہے دوندام سے مناتے تھے اس سال ہم نے جو ہے کیونکہ ایک ہندو کی پرمپرہ سے جو ہماری چلتی آ رہی ہے اس لیے تھوڑی سا اگنی کا پروجلت کر کے ہم نے جو پوجن کیا ہے ہم یہی ساکشی مانتے ہیں جنہوں نے ہمارے دیش کے بیری جوانوں کو شہید کیا ہے وہ اسی اگنی کے بیچ میں جو ہے اس میں راک ہو کے مریں اسی میں راک ہو کے جلیں ہم یہی پراتھنا کرتے ہیں اوپر والے سے ہمارا دیش میں صدا جو ہے شانتی بنی رہے جائے ماتا دی ہمارا دیش میں صدا جو ہے